یا اللہ یا ربی یا اللہ یا ربی یا اللہ یا ربی یا اللہ امام علی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب العاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کیا الرزق اور رزقان رزق دو طرح کا ہے طالب و مطلوب ایک وہ رزق ہے جس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو اور ایک وہ رزق ہے جو تمہارے پیچھے بھاگ رہے ہو اب یہ کیا ہے خب ہم دیکھیں نا ہم اپنی دنیا میں ہم کس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں ہم رزق کے پیچھے بھاگ رہے ہیں خب اچھی بات ہے رزق حالال کمانا واجب ہے لیکن جس کا خدا نے وعدہ کیا ہو اور جس کا خدا نے وعدہ نہیں کیا خدا نے رزق کا وعدہ کیا ہے کہ نہیں کیا تو پھر ٹینشن کیسی ہے زندگی میں ٹینشن تو اسی کی زیادہ ہے نا اس کی زیادہ ٹینشن ہے اور جس کا وعدہ نہیں کیا کس کا وعدہ نہیں کیا آخرت کا تمہارے اپنے عمل ہیں جو تمہیں بچائیں گے وہ دانے وعدہ نہیں کیا اس کے پیچھے کتنا بھاگ رہا ہوں یہ ہے طالب و مطلوب ایک وہ ہے جس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو ایک وہ ہے جو تمہارے پیچھے بھاگ رہا ہے جس کے پیچھے میں بھاگ رہا ہوں کیا ہے و من طلبت دنیا اور جو دنیا کو طلب کرتا ہے جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے اس کو موت آ جاتی ہے اور دنیا اس کو نکال کے پھیک دیتی ہے آپ کے سامنے دنیا کے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے دنیا میں فیرون انا ربکو لالا میں رب ہوں تمہارا کہاں گیا دوب گیا شداد کہاں گیا نمرود تین سو سال لگے اس کو جنت بنانے میں اپنی شداد اور جب گھوڑا لے گا پہنچا تروازے پہ جو وہ نے بنائی تھی اس نے دنیا اندر جائیں لگا تو ایک شخص نظر آیا کہا تم کونہ تمہیں میں نے پہل دور دیکھا ہے کہا میں موت کا فرشتہ ہوں جان لینے ہوں کہہ رہا ہے مجھے ایک پاؤں گھوڑے کی زین میں تھا ایک ہوا میں تھا جان نکال لی دنیا کے پیچھے بھاگ رہے تھے دنیا نے اٹھا کے پہنک دیا یہ ہے دنیا آپ کے سامنے بڑے 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 وہ من طلبت آخر اور جو آخرت کی طلب کرتا ہے دنیا اس کے پیچھے بھاگتی ہے حتی جتنے خزانے دنیا میں ہیں حتی جستوفی ہو منہا جتنے خزانے ہیں سب نکال کے اس کے آگے رکھ دیتی ہے جو آخرت کے لیے بھاگتا ہے وہ آخرت کے لیے ہے ہم کتنا آخرت کے لیے بھاگ رہے ہیں ہم کتنا آخرت کی ہے مقدر سردبیلی کا میں نے آپ کو ذکر کیا بھی مقدر سردبیلی تحجد کی نماز صبح کی نماز کے لیے برطن بارٹی کومے میں ڈالی پانی کے لیے نکالا ہیرے جوارات کہا بھرودگار میں نے تُس سے پانی مانگا تھا واپس پھر نکالا پھر ہیرے جوارات اب بھرودگار مجھے پانی چاہیے پھر ڈالا پھر نکالا پھر تین دفعہ کیا ہیرے نکلے مگر کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے مجھے وضو کے لیے پانی چاہیے اللہ اکبر یعنی جو آخرت کے پیچھے بھاگتا ہے دنیا اپنے خزانے نکالنا شروع عجزان محترم اور کتنی مثال ہے آپ کے سامنے دنیا سکڑ جاتی ہے میں اپنی زندگی میں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ محنت نہیں کرنی ہیں ہمیں محنت کرنی ہیں اچھا پڑھنا ہے ہماری لائف میں امبیشنز ہونا چاہیے ویجن ہونے چاہیے ہمیں سب کچھ کرنا ہے حلال رسک لیکن بھاگنا نہیں ہے آپ اگر کمارے ہیں مولا کائنات کیا فرماتے ہیں کہ ایس تعجب ہوتا ہے مجھے اس شخص پر جو اپنی ساری زندگی کمانے میں خرچ کر دیتا ہے اور پھر اس کمائی ہوئی چیز کو اپنی صحت جو اس کی بگڑ جاتی ہے اسے صحیح کرنے میں خرچ کر دیتا ہے یعنی ساری زندگی کماتے رہے بیمار ہو گئے آخر میں بیمار پڑھے ہیں سارے پیزے بیماری میں لگ رہے یہ تعجب ہوتا ہے مولا کا اور زندہ ایسے ہے جیسے کبھی مرنا ہی نہیں ایسے زندہ رہا ہے اور جب مرتا ہے تو ایسے جیسے کبھی فکاہی رقبتی من النار یا اللہ یا ربی یا اللہ یا ربی یا اللہ یا ربی